ہم نے انٹرپٹ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا الگ لگ ٹائپ کے جیسے ہارڈ ویر انٹرپٹ اس کے بعد میں سوفٹ ویر انٹرپٹ ماسکیبل نون ماسکیبل اور اس کے علاوہ ویکٹر اور نون ویکٹر انٹرپٹ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو ڈی ایم آر سی میں سب سے زیادہ کیوشن وہیں سے پوچھے جاتے ہیں کہ ان کا ایڈرس کیا ہوگا ان کا ٹریگرنگ لیول کونسا ہوگا یہ سب کیوشنز کہاں سے پوچھے جاتے ہیں انٹرپٹ سے پوچھے جاتے ہیں تو میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو ایکزامپل بتائے تھے کہ کس پرکار سے ہم ایڈرس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ایسے ہی پچھلی کلاس میں ہم نے نکالا تھا ہارڈ ویر انٹرپٹ کا ایڈرس اس کلاس میں میں آپ کو ایک ایکزامپل Software Interrupt کا بھی بتا لیتا ہوں جیسے Software Interrupt ہے آپ کی Software Interrupt Software Interrupt ٹھیک ہے Software Interrupt میں جیسے میں نے لیا RST 6 لیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو 6 کو ملٹیپلائی کرانا ہے کس سے 8 سے تو 6 گناہ 8 6 8 ہو کتنا ہو گیا 48 ٹھیک ہے اب اس 48 میں آپ کو بھاگ دینا ہے کس کا 16 کا ٹھیک ہے تو کتنی بار گیا 3 بار گیا 6 کتنا بچا 0 6 بچا تو اس کو اس پرکاسے لکھیں گے ہم تو کیا لکھا 3 0 ٹھیک ہے اور 4 ڈیجٹ میں لکھنا چاہو تو اس کے آگے 2 0 اور لگا دیا اور یہ H H کا مطلب کیا ہو گیا hexadecimal تو یہ اس کا کیا ہو چکا ہے address تو اس پرکار سے آپ سے کیا ہے کسی بھی انٹرپٹ کا ایڈرس پوچھا جا سکتا ہے تو یہاں پر RST6 جو کیا ہے ایک سوفٹویر انٹرپٹ ہے جس کا ایڈرس کیا چکا ہے 003 او چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ فل فرمس بھی ادھیان میں رکھنی ہے جیسے آپ کو دیا گیا ہے EI EI کا مطلب کیا ہوتا ہے enable انٹرپٹ ٹھیک ہے نا ادھیان میں رکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے enable انٹرپٹ ٹھیک ہے اسی پرکار فل فرم پوچھی جا سکتی ہے DI کی تو DI کی کی کیا ہوتی ہے disable انٹرپٹ کیا ہوتی ہے disable انٹرپٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو دیا گیا رکھنا ہے S.I.M S.I.M تو یہ کیا ہوتی ہے set انٹرپٹ ماس کے پر کیا ہوتی ہے set انٹرپٹ ماس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہوتی ہے R.I.M تو اس کا ملہب کیا ہوتا ہے read انٹرپٹ ماس ہوتی ہے کیا ہوتی ہے read انٹرپٹ ماس یہ چاروں ہی فل فون پوچھی گئی ہے مایکرو پروسیسر اسی پیچ اسی میں تو E.I.M کا ملہب کیا ہوتا ہے enable انٹرپٹ D.I.M ملہب ہوتا ہے disable انٹرپٹ اور S.I.M کا کیا ہوتا ہے set انٹرپٹ ماس اور R.I.M کا کیا ہوتا ہے read انٹرپٹ ماس اس کے بعد میں آپ کا point آتا ہے program تو program کیا ہوتا ہے تو میں نے سب سے پہلے جب آپ کو مایکرو پروسیسر 85 start کیا تھا اسی سمیہ بتائے تھا کہ program ہوتا ہے set of instruction instruction set of کیا ہوتا ہے instruction تو instruction کا سمو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے program instruction کیا ہوتی ہے instruction instruction کیا ہے ایک پرکار کی command ہے جو computer کو دی جائے گی اور کوئی بھی کاری ہوگا وہ پورنے کیا جائے گا تو ہم کیا لکھیں گے instruction ایک command 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 ہے جو جو کمپیوٹر کو task پورن کرنے لیے دی جاتی ہے اس کے بعد میں آتا ہے آپ کا machine language کون سا machine language to کیا ہوتی ہے machine language کی آپ کو کوئی بھی instruction دی ہوتی ہے اسے یہ ہمیشہ کس میں change کرتا ہے binary number میں تو machine language ایک ایسا system ہے جو آپ کے program کو کس میں convert کرے گا binary میں تو ہم کیا لکھیں گے machine language کیا کرے گی سے binary میں change کرتی ہے binary system ہے machine language کیا ہے binary system ہے اس کے علاوہ آپ کا ہوتا ہے assembly language assembly language تو assembly language کیا ہوتی ہے ٹھیک تو ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ ایک کیا ہوتا ہے words کا سموہ ہوتا ہے جسے example کے روح میں example جسے میں نے لکھا add اور move a comma b add a لکھ دیا تو یہاں پر یہ تو پتا ہے ہمیں یہاں پر a a اور b یہ تو کیا ہے register ہے جبکہ یہ جو words ہیں آپ کے add اور move یہ ہی کیا ہوتے ہیں assembly language ہوتی ہوتی اس میں کچھ word ہوتے ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں جب آپ کی machine language کیا کہتی ہے جسے آپ کو دیا گیا ہے 78 h لیول لینگویج ٹھیک ہے لیول لینگویج کونسی ہوتی ہے آپ کی جو مرسین لینگویج اور اسمبلی لینگویج دونوں ہی کیا ہے لیول لینگویج تو ہمیں ساتھ دھیان میں رکھنا ہے کی مرسین مرسین و اسمبلی اسمبلی لینگویج لینگویج لو لیول لینگویج کا ادھارن ہے جو مرسین پر ڈیپینڈ کرتی ہے مرسین پر ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ سے exam میں low level لینگویج کے example پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے مرسین لینگویج اور اسمبلی لینگویج دونوں ہی کیا ہے low level لینگویج کے example ہے اس کے علاوہ آپ کا آتا ہے high level لینگویج سبی لینگویج کونشی ہے high level لینگویج high level لینگویج جو لینگویج مصین کورڈ میں کنورڈ کنورڈ کرتا ہے جو پورے پروگرام کو ایک ساتھ ایک ساتھ کمپائل کرے گا کمپائل کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے example آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جیسے excel c ہے جا c ہے اور turbo c بھی اس کا example ہے کیا ہے turbo c بھی اس کا example ہے تو یہ points آپ سے پوچھے جاتے ہیں کمپائل کیا کرتا ہے پورے پروگرام کو at a time کیا کرتا ہے high لینگویج سے ہمیشہ منسین کوڈ میں چینج کر دے گا جبکہ اس کے بعد میں جو interpreter آئے گا وہ line by line کیا کرتا ہے convert کرتا ہے تو اسے ہم میٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے بات کرتے ہیں interpreter کی تو interpreter interpreter تو interpreter بھی کیا کرتا ہے high level language کو machine code میں چینج کرتا ہے لیکن لیکن line by line کرتا ہے جیسے ki first line کو سب سے پہلے check کرے گا یہ دی اس میں rr ہوتی ہے تو وہ 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 ہی پر کیا ہو جاتا ہے رک جاتا ہے پھر second line کو کرے گا جب کمپائلر کیا کرتا تھا پوری پروگرام کو at a time ایک ساتھ میں کیا کرتا تھا کمپائل کرتا تھا یہاں پر ہم کیا لکھیں گے کہ یہ ہے یہ ہے high level language کو machine code machine code code میں convert کرتا ہے لیکن 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 line by line by line کاری کرتا ہے کاری کرتا ہے ہے ٹھیک ہے تو اس کا example پوچھا جائے تو جو آپ کا m basic ہوتا ہے m basic یہ کس کا example ہے آپ کا interpreter کا example ہے تو یہ سے direct question پوچھے جاتے ہیں دیسے machine code کیا ہوتا ہے assembly language کیا ہوتی ہے compiler کیا ہوتا ہے ان کے example پوچھے جاتے ہیں high level language کون سی ہے low level language کون سی ہے اس کے بعد میں آپ کا آتا ہے بیسک جو کرم ہوتا ہے پروگرام کا وہ کیا ہو رہتا ہے تو basic basic sequence sequence کا مطلب کرم of program execution یا نصپاد تو ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے جو basic کرم کیا ہوتا ہے program نصپادن کا نصپادن نصپادن کا مطلب کیا ہوتا ہے execution execution تو سب سے پہلے ہمیشہ جہاں میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی off code ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے fetch ہوتا ہے fetch کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ یاد کیا جاتا ہے instruction کا جو code ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے ہمیں کون سا operation کرنا ہے add کرنا ہے یا subtract کرنا ہے یا end کرنا ہے اور کرنا ہے یا xor کرنا to وہ کس میں آتا ہے fetch میں آتا ہے اس کے بعد میں آپ آتا ہے decode اس کے بعد میں کیا آتا ہے decode یعنی decode جو register ہوتا ہے admit ہوتا ہے وہاں پر یہ پتا چلتا ہے ہمیں کہ کتنی machine cycle کی آو سکتا ہوگی یہ سب کارے کس میں کہہ جاتے decode تو یہ ہمیشہ کیا رہتا ہے اس کا کرم رہتا ہے سب سے پہلے program fetch ہوگا پھر decode ہوگا اور اس کے بعد میں execute ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں execute ہوگا تو یہ اس کا کیا رہتا ہے کرم رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ کرم کبھی کبھار کوچ لیا جاتا ہے پہلے decode کر دیا جائے گا اس پر phase کیا جائے گا پھر execute اس پر کبھار سے ان کا کرم بنا دیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں instruction کی تو instruction کے دو part ہوتے ہیں instruction ٹھیک ہے تو instruction کے دو part ہوتے ہیں سب سے پہلا part ہوتا ہے op code ٹھیک ہے ایک part تو کون سا ہوتا ہے op code اور دوسرا ہوتا ہے op print ٹھیک ہے نا تو ہمیشہ جو op code ہوتا ہے وہ یہ پردرسط کرتا ہے کہ operation code کو کس کو operation code کو پردرسط کرتا ہے کہ ہمیں کیا career perform کر نا ہے ٹھیک add کرنا ہے یا subscribe کرنا ہے یہ کون بتائے گا op code بتائے گا ٹھیک ہے جب دوسرا part جو ہوتا ہے وہ کون شاہ ہوتا ہے op print جو کس کو پردرسط کرتا ہے data کو پردرسط کرتا ہے کس کو پردرسط کرتا ہے data کو کی جو operation ہونے والا ہے وہ کس پہ ہوگا op print پر ہوگا تو ہمیشہ ہم میں رکھنا ہے کی op code سب سے پہلے op code یہ پردرسط کرتا ہے کی کون سا کون سا operation perform کرنا ہے perform کرنا ہے یہ کون بتاتا ہے ہمیشہ op code بتاتا ہے example کی روپ میں کہ آپ کو add کرنا ہے یا subtract کرنا ہے یا compare کرنا ہے یہ کون بتاتا ہے ہمیشہ op code اس کے بعد میں second ہوتا ہے operand operand کیا ہوتا ہے data ہوتا ہے جس پر یہ operation کیا کیا جائے گا perform کیا جائے گا ٹھیک ہے نا تو operand کیا ہے ایک data ہے جس پر جس پر operation perform کیا جائے گا perform کیا جاتا جاتا ٹھیک ہے تو ہمیشہ جہاں میں رکھنا ہے کہ op code کیا ہوتا ہے اور operand کیا ہوتا اب کبھی کبھار کیا ہے instruction کی length پوچھ لی جاتی ہے تو ہمیشہ جہاں میں رکھنا ہے کہ instruction length ٹھیک ہے instruction کی لمبائی ٹھیک ہے تو instruction ہے وہ تین پرکار کی لمبائی میں اپلا رہتا ہے سب سے پہلا ہے one bite پہلا کونسا ہے one bite one bite ٹھیک ہے تو one bite میں کیا ہے جس example کی روپ میں میں لکھا move a koma b تو میں نے بتایا تھا یہ 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 آپ کیا ہے آپ کا op code ہے یہ کیا ہے آپ code اور یہ کیا ہے آپ ki open end ٹھیک ہے یعنی data تو یہ کی اتنا bite ہے one bite ہے کیا ہے one bite کا example ٹھیک ہے ایسے ہی میں نے second لکھا two bite two bite ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو example دیا ہے جیسے m v i d coma 66 h ٹھیک ہے تو یہاں کیا کرنا ہے move کرنا ہے mv کا مطلب move کرنا ہے i کا مطلب immediate d register میں یہ data یہ کوئی data دیا گیا ہے آپ کو direct kiss میں d register el میں کیا کرنا ہے move کرنا ہے تو یہاں پر یہ تو کیا ہو چکا ہے آپ کا code اور یہ کیا ہے data یہ کتنا bit ہے one bit تو آپ کا کیا ہے operand ہے one bit ہی کیا ہے data ہے تو total size کتنا ہو گیا 2 byte ہو چکا ہے کتنا byte ہو چکا ہے 2 byte تو ہمیشہ جہان میں رکھنا ہے یہاں پہ 1 byte تو آپ کا کس کا ہے code 1 byte data کا اس کے علاوہ 3 byte 3 byte تو یہاں پر جیسے میں نے لکھا ldax ٹھیک ہے ldax اور یہاں پر لکھا میں نے جیسے دوسری instruction لکھ دیتے ہیں l d a lda 3 00 h ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے کوئی address دیا گیا ہے اس address پر memory میں جو بھی data اپ لب ہے اسے load کرانا ہے کس a resistor a کیا ہے accumulator تو 1 byte یہ data ہو گیا 1 byte یہ ہو گیا اور 1 byte کیا ہو گیا opcode تو یہ کیا ہے opcode اور یہ کیا ہے آپ کا data اور یہ بھی کیا ہے data ٹھیک ہے تو 2 byte یہ ہو گیا 1 byte تو total کتنا ہو چکا ہے 3 byte data ہو چکا ہے ٹھیک تو اس پرکار سے آپ کو ہمیشہ دھیان میں رہنا چاہیے کی آپ کی جو total length ہوتی ہے instruction کی وہ 3 byte ہوتی ہے ٹھیک تو اب جو last topic ہے آپ کا microprocessor ACP Chessy کا وہ addressing mode تو heading ڈالیئے addressing mode addressing mode mode ٹھیک ہے تو addressing mode کیا ہوتا ہے کی جو آپ کا open ہوتا ہے یعنی data ہوتا ہے اس کو specify کرنے کا ایک method ہوتا ہے جو یہاں پر 5 پر کر کا ہوگا سب سے پہلا point کیا ہوگا کی open open یعنی data data کو specify کرنے کا method ہوتا ہے method ہوتا ہے تو اسے ہم نے 5 بھاگوں میں divide کیا ہے سب سے پہلا ہے immediate 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 addressing mode ٹھیک ہے second ہے آپ کا direct addressing mode ٹھیک ہے اور third ہے آپ کا indirect addressing mode اور fourth ہے آپ کا register register to addressing mode ٹھیک ہے اور جو last ہے وہ ہے آپ کا implique implique addressing mode ٹھیک ہے تو یہاں پہ data یعنی open کو specify یعنی ورگی کرت کرنے کا method ہے وہ کون چا ہے 5 برکار کا ہے سب سے پہلا ہے آپ کا immediate second ہے direct addressing mode third ہے indirect fourth register اور fifth آپ کا کون شہر ہے implique addressing mode ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کس کی آپ کے immediate key immediate addressing mode ٹھیک ہے تو اس method میں کیا ہے کی آپ کا data ہوگا وہ instruction میں اپستیت رہتا ہے تو ہمیشہ نھیان میں رکھنا ہے کہ اس method میں کیا ہوگا کہ آپ کا data ہوگا instruction میں اپستیت رہتا ہے تو ہم کیا لکھیں گے data data instruction v mv mv d and 66 h ٹھیک ہے کیا لکھا 66 h لکھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ 66 ہے یہ کیا ہے آپ کا data ہے یہ کیا ہے data ہے ٹھیک ہے یہ data کس میں اپستیت ہے instruction میں ہی اپستیت ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پر کیا ہوگا move کرانا ہے اس data کو کس میں d register میں کس میں move کرانا ہے d register میں ہمیشہ اندھیان میں رکھنا ہے 66 hexadecimal to addressing mode ٹھیک ہے تو direct addressing mode میں کیا ہوگا کی جو data ہوگا اس کا address instruction میں کیا رہے گا اپستیت رہے گا تو ہم کیا لکھیں گے کہ data کا address address data کا address instruction instruction میں اپستیت رہتا ہے اپستیت رہتا ہے ٹھیک ہے جیسے example کے روپ میں میں نے لکھا lda lda 300 300 2 h ٹھیک ہے تو یہ 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 پر کیا ہے address ہے یہ کیا ہے address ٹھیک ہے تو اس address پر memory میں کوئی data ہے وہ load کرانا ہے جیسے example کے روپ میں یہ پر memory ہے ٹھیک ہے یہ memory ہے یہ آپ کی memory ہے ٹھیک ہے یہ پر الگ الگ address ہے 3001 3002 3003 اور 3004 ٹھیک ہے یہ پر data رکھا 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 گیا ہے جیسے xx یا 32 یا 57 یا 69 تو یہ پر یہ instruction کیا بولتی ہے کہ یہ address دیا گیا ہے 3002 یہ address memory 1 instruction addressing mode ٹھیک ہے indirect addressing mode indirect addressing mode میں کیا ہوگا کوئی بھی data ہے اس کا address ہمیشہ register pair میں اپسیت رہے گا تو دھیان میں رکھنا ہے کہ data data کا address instruction instruction register register pair میں اپس تھی اپس تھی رہتا ہے ٹھیک ہے example دیکھتے ہے ہم اس کا ٹھیک ہے تو example example میں لکھا l d a x اور d ٹھیک ہے تو یہاں پر x ہے وہ کس کو پردرشت کرتا ہے register pair کو پردرشت کرتا register pair کو پردرشت کرتا کرتا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ کوئی d e register ہے کوئی d e register pair ہے ٹھیک ہے اس میں address ہے 3003 ٹھیک ہے تو اس پر کوئی بھی اس address پر کوئی بھی data ہے وہ کیا کیا جائے گا read کیا جائے گا ٹھیک ہے نا تو indirect addressing mode میں کیا ہوتا ہے کہ data کا address instruction register pair میں اپستیت رہتا ہے تو یہاں پر کیا لکھا گیا ہے lda load کرنا ہے accumulator میں جو register pair ہے یہ DE register pair ہے اس میں کوئی address رکھا گیا ہے اور اس address پر memory میں کوئی data ہے تو یہ address دیکھیں کہاں پر ہے یہ رہا ٹھیک ہے تو اس address پر یہ data ہے 57 اسے کس میں load کرانا ہے آپ کو accumulator ریٹر میں load کرانا ہے تو یہ 57 تو یہ کون سا method ہوگیا آپ indirect addressing mode ہو چکا ہے ٹھیک ہے fourth one آتا ہے آپ کا D register register addressing mode register addressing mode ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیشا data transfer register کے مددے ہوتا ہے تو کیا لکھیں گے data transfer transfer register کے مددے ہوتا ہے کے مددے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں نے یہاں پر example کی روپ میں لکھا کہ move a a b تو اس کا مطلب کیا ہے کہ b کوئی register ہے اس کے data کو آپ کو move کر آنا ہے a register me ٹھیک نا تو دھیان میں رکھتا ہے move a b یعنی b register کے data کو کس میں move کر آنا ہے a register میں move کر آنا ہے تو یہ کس میں آتا ہے register addressing mode میں آتا ہے اس کے بعد میں آپ کا last جو point آتا ہے وہ کون سا آتا ہے implique ٹھیک ہے تو implique addressing mode ٹھیک ہے تو implique addressing mode تو implique addressing mode میں کیا ہوتا ہے کی آپ کا open instruction میں anupast رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو دھیان میں ریکھ نا ہے कि اس میں اس میں open 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 anupast 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 رہتا ہے open کا مطلب کیا ہوتا ہے data ہوتا ہے تو اس میں only کیا chen ہوتا ہے جس example کی روپ میں میں نے لکھا ہے cma cma کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر آپ compare کرانی ہے accumulator کے data کے مت ہے تو یہ ہے آپ کا microprocessor 85 complete تو ہمیشہ دھیان میں رکھنا بارے بارے ڈیس کس کریں گے کیونکہ اس میں کیا ہے کہ اس سے related بہت سی terms ہے تو microprocessor 85 80 یدی آپ کو complete روپ سے سمجھ میں آگیا ہے تو micropro controller اور microprocessor میں بہت ساری سمانتائیں ہیں تو اس کے آدھار پر آپ micropro controller کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ڈھینک ڈھینک ڈھینک